بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم روحف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ نے اپنی اسمت کی حفاظت کی تو یعنی اپنی عزت و عبرو کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو آگ پر حرام کر دیا اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد حضرت علامہ نبھانی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ امام شافع رحمت اللہ علیہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے بہت محبت کرنے کے سبب اس حال میں بغداد سے لے جائے گئے کہ ان کے پیروں میں بیڑیاں رپڑی تھی بلکہ اہل بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت یہاں تک پہنچی کہ کچھ لوگوں نے انہیں رابزی کہ دیا تو آپ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا اگر آل رسول کی محبت ہی کا نام رابزی ہونا ہے تو تمام جن و انس گواہ ہو جائیں کہ میں رابزی ہوں قصہ میں اس ذات کی جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے جس کسی نے بھی ہمارے اہلِ بیعت سے بغز رکھا اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کیا علی بن عبی طالب علیہ السلام کی محبت گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد مولا کائنات فرماتے ہیں نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے رکنا بہترین جہاد ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد